سورة النازعات بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ چوتھی سورت ہے اس طرز کی وصافات وزاریات والبرسلات اب یہ والنازعات اور یہاں تقریباً اس پر اجماع ہے کہ مراد یہاں پر فرشتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقن قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو انسانوں کے جسموں کے اندر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور ان کی جانیں نکالتے ہیں نزع نزع کھینچنا جان کھینچنے کے لئے والنازعات غرقن خود اندر گھس کر ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتہ ہے بڑی لطیف اس کا وجود ہے والنازعات غرقن گوطہ لگا کر وجود میں سے والناشتات نشتن اور ایسا بھی ہے کہ جیسے گرہ کھول دی جائے کھول دینے والی بات اس حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی جان جب فرشتہ قبض کرتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے اسے کہ جیسے بند مو تھا ایک مشکہ اس میں سے ایک قطرہ نہیں کر گیا بس اور جب وہ جان کھینچتا ہے روح قبض کرتا ہے کافر کی تو جیسے کہ سیخ پر سے گرم کبھاب کھینچتا جاتا ہے تو یہ دو مختلف کیسیات لیکن اس کا تعلق جسم والے معاملے سے نہ سمجھئے آخری وقت عالم نظہ تو بہت سے نیک لوگوں پر بھی سخت آ جاتا ہے حضور پر بھی عالم نظہ جو ہے وہ سخت آیا ہے اور اس میں بار بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیتی تھی باب تاہو ہائے میرے ابباجان کی کیا کیفیت ہے اور حضور فرماتے تھے کہ بیٹی آج کے دن کے بعد تیرے باپ کے لئے کوئی سختی نہیں ہے تو ایک ہے ظاہری جسم کا معاملہ ایک ہے بس مند مشکل میں سے وہ نکل آیا بس سابقات سبخہ اور پھر یہ فرشتے تیرتے ہوئے خضابے اور خلابے اس روح کو لے کر جاتے ہیں کہاں لے کر جاتے ہیں یہ آگے آئیدہ ویلال المتففین میں سورة المتففین میں فسابقات سبخن پھر وہ آگے بڑھتے ہیں دوسرے سے نکلتے ہیں فالمدبرات امرہ پھر جو حکم ہوتا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں یہ فرشتے ان کو کہاں لے کر جانا ہے یہ سجین میں جانے والی جان ہے یا یہ کہ آلہ اللیین میں جانا ہے وہ سب اس کے مطابق کریں گے اس کے آگے جو قسم کا جواب ہے وہ محضوف ہے سورہ زاریات میں سورہ برسلات میں اسے مازے کر دیا یہاں اب اسے حضب کر دیا جس دن کے یہ کانپے گی ایک مرتبہ کانپنے والی زمین غلدرہ دوسرا پھر نفخہ ہوگا پھر اس کے پیچھے ایک اور آئے گا کتنے ہی دل ہوں گے اس روز دھڑکتے ہوئے خوف کے بارے اب ساروہ خاشعہ ان کے نگاہیں ہوگی زمین میں گری ہوئی یقولونا ایننا لمردودونا فی الحافرہ اور وہ کہتے ہیں کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں پھر ہم مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کر دیا جائیں گے اعیدہ کنہ عزامن نخیرہ کیا پاس کر رہے ہو کیا جب ہماری کھوکلی ہڈیاں رہ جائیں گے کچھ نہیں ہوگا وہ سیدھا کھوکلی ہڈیاں تمسکر کے انداز میں کہتے ہیں یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا فَإِنَّمَا هِيَ ذَلِرَةً وَاحِدًا یہ تو بس ایک ہی ڈاٹ ہوگی وہ تیسرا جو نفخہ ہوگا نفخہ جو ہے باس کا ایک ڈاٹ فَإِذَاهُمْ بِسَّاهِرَا وہ سب کھڑے ہوں گے ایک چٹیل میدان میں حَلْ عَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی اِذْنَادَاهُ رَبَّهُ بِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا یاد کرو جبکہ اس کو پکارا تھا اس کے پروردگان میں اس مقدس وادی میں جس کا نام تُوَا ہے اب یہ کئی مرتبہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں دیکھیں کہ شروع میں یہ بات آ رہی ہے تو اتنی مختصر آ رہی ہے ابتدائی سورتیں ہیں ظاہر بات ہیں چھوٹی سورتیں ہیں ان میں تو آئے گا تو اسی اختصار کے ساتھ اسی کی تفصیل ہے سورہ تاہا میں ہے سورہ قصص میں ہے سورہ عراف میں ہے اِذْنَا بِلَا فِرَعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا تو انہوں اللہ نے ندا کیا تھا اِذْنَادَاهُ رَبَّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا اِذْنَا بِلَا فِرَعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا جاؤ فِرَعَوْن کی طرف اب یہ رسول بن گئے اِنَّهُ تَغَا وہ بہت سمکش ہو گیا ہے فَقُلْ هَلَّقَ إِلَا اَن تَذَكَّ اور جا کر کہو کہ ہے کوئی ارادہ تمہارا کہ تم اپنے آپ کو پاک کرلو صاف کرلو اپنے عقائد اپنے خیالات اپنے عمال اپنے خیزدار وَآدِيَا قَئِلَا رَبِّ کَفْتَخْشَا اور میں تمہاری رحمائی کروں تمہاری رب کی طرف تاکہ تمہارے اندر بھی خشیت پیدا ہو جائے اللہ کا خوف اللہ کا تقوی اللہ کی خشیت فَعَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبْرَا اور اس نے دکھایا اس کو بہت بڑی رشانی یعنی جو موجزہ دیکھ کر بھیجے گئے تھے سامپ والا موجزہ وہ دکھایا فَقَذَّبَ وَعَصَا لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی ثُمَّ عَدْمَرَا جَسْعَا پھر اس نے پیج موڑی کوشش کرتے ہوئے بھاندور کرتے ہوئے یعنی تمام ملک سے تمام ماہر جادو گروہوں کو بلانے کے لئے فَحَشْرَ فَنَادَا اور پھر جمع کیا اپنی رعیت کو اور اسے پکار لگائی ہاںک لگائی فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَى میں ہوں تمہارا سب سے بلند مالک اور رب اب دیکھیں اس کی معنی کیا ہے یہاں پر اس کا یہ دعویٰ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا یا تمہیں پیدا کیا وہاں ایسے بڑے بوڑے ہوں گے جنہوں نے اسے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا جن کی ملازت شریفہ ہوئی تھی مطلب کیا تھا مجھو کہ اس سے پہلے ہم پڑھائیں یہ ہے شرک سیاسی شرک حکومت میری ہے حکوم جنے کا اختیار میرا ہے میں جسے چاہوں دوں جسے چاہوں روک دوں جس کے جو چاہوں قانون بنا دوں حاکمیت کا دعویٰ خدای کا دعویٰ ہے یہ دعویٰ تھا نمرود کا یہ دعویٰ تھا فیراؤن کا باپنی خالد کے اندو سما ہونے کا کسی کا دعویٰ نہیں تھا بلکہ ان کے اپنے بھی مابود تھے اس میں آیا ہے کہ کیا تم چھوڑے رکھو گے موسیٰ کو کہ چھوڑ دے تمہیں بھی تمہارے مابودوں کو بھی یدھا رکا وہ آلیہ رکا تو سراہوں کے بھی آلیہ تھے لیکن سیاہ سے شرک اور یہ سیاہ سے شرک جس قدر گلوبلائز ہوا ہے آج کے دور میں پورا گلوب کس شرک کی اندر مختلع ہے پاپولر سوورنٹی پہلے وہ تنوں گندگی کسی ایک شخص کے سر پر لکھی ہوتی فیراؤن صاحب کے سر پر لکھی ہوتی ہے وہ حاکمیت کی گندگی اب انہوں نے کیا کہ اس کو تولہ تولہ ماشا ماشا سب میں باٹھ دو اور ابلیس کی مجلس شرعہ میں علامہ اکمال نے کس خود خوبصورت تعبیر کی ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر اسی کو بدل دیا میں شکل بدل دی ہے کفر وہی تھا انسانی حاکمیت علی سلی ملک و مصر کیا مصر کی پادشاہی میری نہیں ہے سارا ایریگیشن کا سسٹم یہ میرے کنٹرول میں جس کو چاہوں گا پانی لینے دوں گا جس کو چاہوں گا روک دوں گا فَقَالَ عَلَىٰ رَبِّكُمُ الْعَلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْغُولَىٰ تو پکڑ لیا اسے اللہ نے سزا میں آخرت کی بھی اور پہلی کی بھی یعنی دنیا کی بھی سزا دنیا میں غرق ہوا اپنے پورے لعاو لشکر سمیت آخرت میں جو ہونا وہ نقشام دیکھ چکے ہیں بہت مرتبہ سورہ یونس میں خاص طور پر اِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّمَنْ يَخْشَى اس میں یقیناً سبق ہے یہ عبرت کہتے ہیں عبور سے بنا ہے عبور کسے کہتے ہیں دریاء کو عبور کرنا اس کنارے سے اس کنارے کون جانا عبرت کا مطلب ہے ایک چیز کو دیکھ کر کسی اور حقیقت کو سمجھ لینا یہ عبرت ہے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّمَنْ يَخْشَى سبق ہے کس کے لئے جس کے دل میں کچھ بھی ڈر ہے اَنْتُمَ شَدُّ خَلْقَنَ مِسْسَبَا اب کیونکہ اصل بات تو یہ تھی کہ انسان کیسے پیدا ہو جائیں گے کیسے باست بادل موت ہو جائے گا اب اس کا جواب آرہا ہے اے انسانو اَنْتُمَ شَدُّ خَلْقَنَ مِسْسَبَا کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل تھا اور اب بھی مشکل ہے یا اس آسمان کا بنانا بناہا اس نے اسے بنایا ہے رَفَعْ سَمْكَهَا فَسَوَّا اس کے گنبت کو بلند کیا ہے اور پھر اس کا تصریح کیا ہے اس میں تبادل رکھا ہے وَعَوْتَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُّوحَا اس کی رات کو انہیرہ کر دیا ہے اور اس کی دن کی دھوپ کو اور نوشنی کو نکالا ہے وَالْعَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَا اور پھر اس نے زمین کو بچھا دیا ہے اَخْرَجَ مِنْهَ مَا آهَا اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی وَبَرْعَا ہَا اب نور کیجئے اَخْرَجَ مِنْهَ مَا آهَا یہ پانی کہاں سے آیا ہے زمین کے اندر سے آیا ہے لیکن کب کی بات ہو رہی ہے یہ یہ اس وقت کی نہیں بلکہ جبکہ یہ زمین ایک ناری کر رہا تھی پھر تھنڈی ہوئی تھنڈی ہونے میں اسی کے بخارات نکل کرتے ہیں کہ جس نے ایک گیسوس جو ہے بلینکٹ اس کی جس کو ہم فضا کہتے ہیں ایٹموسفیر اس کے اندر وہ گیسوس تھی یہی سے نکلی ہے اور وہاں جا کر انہیں پانی بنا ہے ہائیڈروجن اور اوکسیجن نہیں مل کر اور پھر وہ برسا ہے تو پانی نکلا کہاں سے زمین سے نکلا البتہ اب اس کی سائیکل ہے اب سورج جو ہے سمندروں کے اندر پانی ہے ان کو بھاپ بنا کر لے جاتا ہے بخارات کی شکل میں ہوایں ان کو پھر منتشر کرتی ہیں وہ پھر کہیں جا کر پہاڑوں پر برف بن کر گرتا ہے کہیں بارش بن کر گرتا ہے وہ پانی چلا رہا ہے اور جو بڑے بڑے گلیشیرز ہیں پہاڑوں کے اوپر سمندروں جو برف ہیں وہ گویا کہ اوور ہیڈ ٹینکس ہیں ہمارے لئے پوری دنیا کے لئے وہیں سے رس رہا ہے پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں سے آتا ہے وہ ملتے ہیں پھر نالے بن جاتے ہیں پھر دریا بن جاتے ہیں اور وہ دریا پھر دھوتے ہوئے اس زمین کو ساف کرتے ہوئے بارش برس رہی ہے فضاء کو ساف کرتی ہے اور پھر وہ پانی پھر دوبارہ سمندر کو جانا ہے اخراجہ منہا مآہا اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی بھی و مرآہا اسی میں سے اس کا جو کھا رہے ہیں تمہارے اہمانات وَلْجِبَانَا اَسْسَاحَا اور اس میں پہاڑوں کو قائم کرتے ہیں فَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ یہ سارا ساز و سامان ہے ضرورتیں پوری کرنے کے لئے تمہارے لئے اور تمہارے چوپائیوں کے لئے فَإِذَاجَاتِ الطَّامَّةُ الْقُبرَاتِ جَبْ وہ آجائے گا بڑا ہنگامہ قیامت یَوْمَ يَتَتَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَا اس روز ہوش آئے گی انسان کو کہ میں چاہ کر کے لائے تھا کس چکر میں پڑھا رہا میں تو گم ہو گیا تھا دنیا میں مُلْحَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَامَالَ الَّذِينَ وَلْأَصَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اے نبی ان سے پوچھیں ہم بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون بہیں اپنی سعی و جہت بھی ہے بھاگ دور بھی ہے خون پسینہ ایک ہو رہا ہے دن رات ایک ہو رہے ہیں لیکن وہ سب اس دنیا ہی کے لئے ہیں ان کی ساری سعی و جہت بٹن کر رہے گئے گو جو کر رہے گئے اس دنیا کے اندر وَهُمْ يَحْسَبُونَ عَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَعَا اور سمجھتے ہوئے یہ ہیں کہ ہم تو بڑے کامیابے وہ اچھا بارا بزنس پھیر گئے ایک مل تھا اب دو ہو گئے دو کے تین ہو گئے وَهُمْ يَحْسَبُونَ عَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَعَا تو فرمایا فَإِذَاجَاتِ تَامَّةُ الْكُمْرَا وہ بڑا ہنگامہ جب آئے گا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَا سب اب یاد آ جائے گا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جو کمایا تھا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَا اور نکال باہر کی جائے گی جہنم دیکھنے والوں کے لیے فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى یہ ذرا آیتیں اچھی طرح ہر شخص سن لے اور دل میں گرہ دے لے جس نے تغیانی کی سرکشی کی روش اختیار کی تغا تغیانی ایک مقام بندگی ہے اس مقام بندگی سے آپ اٹھیں آپ تغیانی میں آپ تغیانی میں آپ نے کہا کہا کہ جا کی بندگی ہے مَمَا خَلَقُ الْجِنَّةَ وَلِنْسَ اِلَّا لَا يَعْبُدُونَ اس مقام بندگی سے اٹھ کر آپ نے اپنا اختیار اپنی مرضی اپنی سوچ میری سوچ میں بناتا ہوں قانون میں ہوں حاکم میں ہوں مالک آپ تغاہ ہو گئے تاغوت بندگی ہے وَآَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو فَإِنَّ الْجَحِيمَ اِلْمَاوَا تو جہنم ہی ام اس کا ٹھکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو سر جڑتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کے خیال سے کہ ایک روز کھڑے ہونا ہے پروردگار کے سامنے حادری ہوگی اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور کوئی چیز تمہاری مقفی نہیں رہے گی تو اس دن کے خیال سے جو درتے رہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اور انہوں نے اپنے خواہش نفس کی باغیں کھیس کر رکھیں روکے لکھا انہیں ان چیزوں سے کہ جو خواہشات ہیں نفس کی مربو بات ہیں مو زور گھوڑا جو ہے یہ نفس کا لگام دیئے رکھیں ان کی لگام کھیس کر رکھیں اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَا ان کا ٹھیکانہ جنت ہے یا سَلُونَ کَانِسَاح اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں اَيَّانَ مُرْسَا وہ کب لندر انداز ہوگی کب آئے گی فِی مَانْتَ مِنْ ذِكْرَا آپ کا چاہ تعلق ہے اس بات کے ذکر سے کہ کب آئے گی یہ آپ کا کام نہیں ہے الَا رَبَّكَ مُنْتَحَا اس کی خبر جو ہے کہ وہ کب آئے گی وہ تو آپ کے رب ہی کی طرف ہے اسی کا انتہا جو ہے رب کی طرف ہے اور کوئی نہیں جانتا اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَا آپ تو بس ہیں صرف خبردار کرنے والے جو اس سے ڈرتے ہو خبردار کرنے والے جو اس سے ڈر جائیں درتے ہو یا ڈر جائیں پہلے سے وہ خوف ہے وہ بڑھ جائے گا خشیت بڑھ جائے گی تقویٰ بڑھ جائے گا اور اگر دل کے اندر پہلے سے نہیں بھی تھا لیکن یہ کہ دل بڑا نہیں تھا روح جو ہے پرورٹڈ نہیں ہوئی تھی تو اس کے دل میں تو خشیت پیدا ہو جائے گی قَانْنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا یہ ایسے ہوں گے جس دن کے اسے دیکھیں گے جب وہ قیامت سامنے آ جائے گی لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَةٌ وَضُحَاهَا کہ نہیں رہے اس سے پہلے وہ مگر کوئی ایک شام یا اس کی صبح بھی پوری زندگی جو نظر آئے گی دسے آج میں نظر آتا ہے پانچ سال کی عمر کا واقعہ ایسے نظر آتا ہے دسے کل ہوا تو بھی یاد ہے وہ تو کل کی طرح یاد ہے اسی طریقے سے یہ ساری زندگی ایسے محسوس ہوگی فَأَنَّهُمْ جَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَةً وَضُحَاهَا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْذِكِ الحَكِيمِ